یوم نبتش البتشت القبرا میں ساروں کوئی معاف کر دے گا جو کچھ بھی ہے اللہ ترے محبوب کی امت سے اور اللہ تعالیٰ مارا ہے میں انتقام لوں گا یہ انتقام کا ورڈ جو ہے یہ رحمت کا ورڈ ہے یہ تو میرے خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کے لیے لفظ نہیں بولا کہ میں انتقام لوں گا اسے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے انتقام لے کے چھوڑوں گا اس دن جس دن میں بڑی پکڑ پکڑوں گا تو اس لیے اس کونسپٹ کو ذرا کلیر کریں میرا ایک کلپ بھی پچھنے دنوں چڑھا ہے ریپلائی ٹو مولنا تاریخ جمیل حافظہ اللہ تعالی آن اللہ کی رحمت انہوں نے ورڈک دی تھی کہ یہ وہ تھانداری کا کونسپٹ پیش کیا جاتا ہے یعنی تاریخ جمیل صاحب بہت اچھے وائز ہیں لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اللہ کی طرف آنے کی لیکن ان کا نیریٹیو اور ڈاکٹرائن میں ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کونسپٹ صرف رحمت کا پیش کرنے سے ہی لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے جبکہ یہ قرآن کا کونسپٹ نہیں ہے قرآن تو دونوں چیزوں کا پیرلل میں لے کے چلتا ہے میرے یوٹیوب پر کلپ بھی آپ دیکھ لیں ایک اور بھی کلپ ہے جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر اور دوزخ کا ڈر یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں قرآن میں اللہ کے خوف والا پیلو یہ زیادہ ڈومینٹ ہے آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی کیا رکھا ہوا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے اللہ کی جو قحار ہے چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے پر سورة المومن میں یہ آیت آتی ہے جسے سورة غافر بھی کہتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالی کا کونسپٹ وہ نہیں ہے وہ نیچے کچھ لوگوں نے کومٹس کیے جی اتنے بڑے عالم دین ہیں وہ تو عربی بھی ان کے آت پاؤں چومتے ہیں آپ نے ان کے بارے میں بات کر دی ہے بھئی ان کے بارے میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے تو بڑا نہیں ہے اگر وہ ادھوری دعوت پیش کر رہا ہے کتاب و سنت کی بدنیتی پہ نہیں ہو سکتا ہے اس بچارے کو سمجھ یہی آئی ہو یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں ایک رخ پیش کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف لگاؤں گا تو میں نے تو چالیں نہیں دیا ہے کہ اگر آج اللہ کی طرف سے انعوسمنٹ ہو کہ جو شخص جو مرضی کرے اپنی مرضی کی زندگی گزارے اسے جنت کوئی نہیں ملنی البتہ میں دوزق میں نہیں پھینکوں گا تو آپ جناب امام مسجد بھی ڈوڑتے پھریں نمازی تو چھوڑ دیں اور اگر یہ بھی انعوسمنٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو اچھے کام کرے گا میں اسے جنت دوں گا جو برے کام کرے گا اسے کچھ نہیں کہوں گا تو جنت کے لیے کسی نے لالچ کرنی نہیں ہے لوگ کرن گئے ہیں نو جنت بڑا ہو جی وہ تھے پتہ نہیں آنی ہیں کی نہیں آنی البتہ اگر یہ انعوسمنٹ کی جائے کہ جو بندہ نیک عمال کرے گا اسے دوزق میں نہیں پھینکوں گا لیکن جنت بھی نہیں دوں گا لیکن دوزق سے وہ بچ جائے گا اور جب برے کرے گا اس کی تو ایسی کی تیسی تو یہ کنسیپٹ آ گیا گا لیکن اللہ نے اس کو بھی بیلنس کیا ہے نہیں نیک عمال والوں کو ہمیشہ کی جنت برے عمال والوں کو دوزق اللہم اجیرنا من الدار اللہم اجیرنا من الدار اللہم اجیرنا من الدار تو یہ ٹیلر میڈ نہ کریں دین کو دین جو ہے نا اس کو اس کے ٹرو ایسن میں پیش کریں یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میرے خیال میں دین ایسا ہونا چاہیے تو میرے خیال میں خدا کو یوں کرنا چاہیے تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے نہیں خدا جو کہنا چاہتا ہے وہ بالکل کلیر ہے آپ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں بلی آپ غائب نہیں کر سکتے یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا آخرت کی یہ غائب کوئی نہیں ہونی تو جو آپ کو یہ میٹھی لو رہی ہیں دے کے سلا رہے ہیں ان کو بھی حیاء کرنی چاہیے یعنی وہ میں نے وہ کلیپ چڑھایا تھا ریپلائی ٹو مولانا تارک جمیل تو پھر میں نے اس کو چینج کر کے نا ریکویسٹ ٹو مولانا تارک جمیل کر دیا اس کے اب میں نے وہ جو ٹائٹل تھا نا وہ ایڈٹ کروا دیئے ریکویسٹ ٹو چلیں ریپلائی نہیں ہے تو ریکویسٹ ہی صحیح کہ قرآن کے ساتھ یہ نہ کریں قرآن آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں ہے قرآن اپنے معاملات اور اس میں میں نے پھر جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ پاکستانی توبہ ہے ہی نہیں ہے جس طرح سے پاکستانی شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہی ہیں اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان نہیں ہیں وہ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں چونکہ آپ کا نام مسلمان ہوالا ہے اللہ کے ہاں آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اسی طریقے سے آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے رحمت ہی رحمت ہے اور رحمت اور توبہ توبہ ہی آپ توبہ کرتے جائیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے جائیں خیر ہے قرآن کا میں نے پھر کراس ریفرنس بتایا ہے اللہ تعالیٰ تو ایسی توبہ کو مانتا ہے جو آگے کو نصیحت ہو توبتن نصوحہ اور اس کے بعد اسلاح بھی ہو تو ایک بھائی نے نیچے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں تارجمی صاحب کو بڑے شوق سے سنتا تھا لیکن یہ جو دو آیات آپ نے پیش کی ہیں سورہ نساس آیت نمبر ستنہ اٹھارہ اور سورة نحل کی آخری رکوع کی یہ تو آج تک تارجمی صاحب نے بیان نہیں کی ہیں تو مجھے تو آج پہلی دفعہ سمجھ آیا ہے کہ توبہ کا کونسپٹ کیا ہے توبہ تو یہ کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں اپنی اصلاح کر لیں اور بندے پتر بان جاؤ جنہوں پجابی کہہ دنے تاں توبہ جائے یہ پاکستانی توبہ نہیں کہ ادھر کام بھی چک کے رکھا ہوتے جنہاں آج عمرے بھی کرتے رہے وہ یہ آپ کی بنائیوی توبہ ہے وہ اتنا آسان کام ہوتا میرے بھائی تو یہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بیڑھا جاتا اور یہ قرآن میں اتنی دھمکیاں کیوں آئی ہوتی ظاہر ہے یہ تو اسٹیبلش ہونی ہے اوہ نہیں جی وہ بس بخش دے گا وہ بخش دے گا وہ بخشے گاہ اس کو جو بخشش کروانا چاہتا ہے رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص محاذ اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھام نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا تو یہ دونوں چیزیں بیلس ہیں عمال بھی ہو رحمت بھی ہو اسی خالی رحمت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عمال کرتے ہیں نا اللہ کے فضل سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوبی بیان کرتا ہے کہ وہ نیک عمال بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ جتنے بے فکرے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کی نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے رہے ہیں وہ مرتے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا تو یہ تو لوگ تو کہتے ہیں نا جناب کہ یہ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے خطرناک جوا ہے نا جو وہ یہ زندگی ہے جس میں آپ کے پاس دوسرا چانس کوئی نہیں ہے ایک ہی چانس ہے بس جس نے ویل کر لیا کر لیا جس نے نہیں کیا مارا گیا اس لیے تو آپ دیکھیں نا اس طرح قرآن حقیم دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوئے تو ان وائزین کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو میٹھی لورییں سنا رہے ہیں کبھی یہ نہیں یہی وائزین ہے وہ کہتے ہیں نور جہاستائی رمضان نو مری ہے دیکھو نا اللہ دے آنکھ کوئی اوزہ مقام ہوئے گا یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوئے کہیں حدیث میں لکھا ہوئے میرے بھائی آپ خانے کعبے کے اندر دروازہ کھول کے داخل ہو جائے نا اور لیلت القدر کی ناؤسمنٹ بھی ہو جائے ہوئے اور آپ سن بھی لے فرشتوں کی آواز کہ آئی لیلت القدر ہے اور آپ وہاں پہ مر بھی جائیں تب بھی اپنے عمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے اس طرح کرنا سے کچھ بھی نہیں ہونا کوئی شخص بقیہ غرقت قبرستان میں دفن بھی ہو جائے اپنے عمال کے مطابق اٹھائے جائے وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں عبداللہ بن عبیعی کی قبر بھی ادھر ہی ہے عبداللہ بن عبیعی کا جنازہ کس نے پڑھایا تو آڑے بزرگ باب میں آیا تو آڑا جنازہ نہیں نبیل اسلام نے پڑھایا عبداللہ بن عبیعی کو کفن کس کے کرتے مبارک کا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کرتہ دیا گیا آپ سے انہوں نے مبارک لعاب ڈالا جنازہ پڑھایا خود دفنایا اور سورہ تعویٰ میں اللہ تعالی نے فرمایا آپ ستر دفعہ بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں نا اللہ نے نہیں بخشنا تو صحیح اندر ہو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں چاہاں ہوں تھاگ گاں ملاوٹ کرنے آلے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو ٹھیک ہے آپ یعنی اس وشول تھنکنگ میں زندگی گزارتے رہے تل کا امانیہم قرآن کہتا ہے وہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم ہی ہیں ہم تو چہیتے ہیں ہم تو بخشی جائیں گے اللہ نے فرمایا ان کی یہ امانی ہے ان کی وشول تھنکنگ ہے ان کی خواہشات ہیں کہ کاش ایسا ہوتا لیکن ایسا ہوگا نہیں کیا انہوں نے اللہ سے اہد لیا ہوا ہے تو اس لیے سمجھیں کہ یہ اکثر لوگ جب بھی کوئی بات مجھے تو حرانگی ہوتی ہے بڑھے بابوں کے اوپر آپ بابوں کے سامنے موت کا ذکر کہتے ہیں جی سانو جیندے ہیں جی جا کے جا دبا ہو تسی اگوئے کہتے ہیں آپ بوڑے بندے کو بھی کہنا کہ یار اے ان تسی بے کے لڈو پہ کھیڑ دے اور تاج کھیڑ دے پہ اور جوہا لگایا ہوئے آپ نے خدا کے لیے اب تو آپ کی جو ٹانگیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں ابھی تو آپ توبہ کر لیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سانو زندے ہی جا کے دبا ہو تسی میں نے خود تجربہ کی ہے یہ نہیں جنہوں نے definitely ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی اتنی لمبی امیل لگا کے بیٹھے میں اور جب یہ باتیں کی جاتی ہیں آگے سے مزاق اٹھاتے ہیں تو یہ باتیں اللہ نے اور اس کے رسول لکیمی ہیں عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سیریس لیں ٹھیک ہوگا جی